ارشاد احمد عارب ارحان کی سربراہی میں پاکستان میں موجود ہے اور آج بھرپور دن رہا صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی سعودی وزر خارجہ نے ملاقات کی ہے وزر آدم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور آج جو سعودی وفد ہے اس نے ایس ای ایف سی کی میٹنگ میں بھی شرکت کی ہے اس موقع پہ پاکستان کے وزر خارجہ اساقڈار نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکتداری کے طرف بڑھ رہے ہیں ایسے میں سعودی عرب کا جو وفد ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد جو پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی طرف سے اس سے متعلق جو معاملات ہیں پاکستان میں جو terms and conditions ہیں فیزیبیلٹیز ہیں اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کا جائزہ لینا ہے اس موقع پہ پاکستان کی طرف سے وزرادم پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور پاکستان میں موجود ائرپورٹس پر سعودی عرب اور پاکستان جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سعودی عرب نے جو مچیاری transmission line ہے اس میں investment کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے five star hotels جو ہیں اسلام آباد میں offer کی گئی ہے کہ جو cda کی زمین ہوگی اس پہ سعودی عرب تعمیر کر سکتا ہے ان کو چلا سکتا ہے اور بہت سے معاملات ہیں ملخصوص mining کو لے کر اور سائیڈ لائن پہ اس وفد جب پاکستان میں موجود ہے تو ایک اور development ہوئی ہے دہشتگردی اور terror financing کو روکنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان نے intelligence sharing کا فیصلہ بھی کیا ہے اس پہ کچھ مفصل کریں گے خطے کے حالات کی بات کریں ایران اور اسرائیل کا جو تنازہ ہے اس پہ قدر کشیدگی کم ہوئی ہے لیکن اندیشہ موجود ہے اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے اس نے منقسم رائے کے ساتھ ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بازابتہ حملہ جو ہے اس پر اتفاق نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر یہ کارروائی ہوتی ہے جواباً پھر کارروائی ہوتی ہے ایران کے طرف سے تو حالات کس طرف جائیں گے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی جو فریقین ہیں ان سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی گئی ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے پاکستان کے عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مسنوہ اضافہ کر دیا اور یہ بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ روٹی کی قیمتیں جو کم ہوئی تھیں اس پر اب نان بھئی اڑ گئے ہیں ابھی میچ پڑا ہوا ہے کیا عوام کو ریلیف ملے گا یہ بھی سوال اپنی جگہ ہے نجم الدین شیخ صاحب پاکستان کے معیناز سفارتکار بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ ہے شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب آپ کی طرف آئیں گے لیکن ارشاد صاحب آج بڑا بھرپور دن رہا یہ دورہ اور اس دورہ کے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایس ای ایف سی میں آج میٹنگ ہوئی ہے وہ جو تحفظات رہے ہیں ماضی میں بھی سعودی عرب کے پاکستان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں انتظامی رکاوٹیں آ جاتی ہیں تسلی بخش آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بیٹھک رہی ہے سعودی عرب مطمئن ہوا ہوگا آج کی جو کلیدی بیٹنگ میرے نکتہ نظر سے وہی ہے جو ایس ای ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ ویلنگ رہا ہے اور کئی شعبوں میں پہلے سرمایہ کاری ہوئی بھی ہے لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سعودی دوستوں سے بات ہو یہ چین کے دوستوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ مدد چاہیے ایک عرب ڈالر چاہیے پارکنگ لیے تو اگلے دو گھنٹے چار گھنٹے میں وہ پارک ہو چکے ہوتے ہیں ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے ہم جب آپ کے ہاں جب ہم آتے ہیں تو جو کام دو دن میں ہوتا ہے وہ دو مہینے میں بھی نہیں ہو پاتا ہے بلکہ دو سال میں بھی نہیں ہوتا پھر آپ کہیں کہتے ہیں جی پیپرہ رولز آگئے ہیں بیوروکریسی کا مسئلہ ہے عدالتوں کا مسئلہ ہے فلان ہے ہمارے قوانین ہیں جب موریت ہے ہمارے یہ چیزیں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں تو اب جتنے بھی ملک ہمارے ہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ جی آپ اپنے جو بیوروکریٹک آپ کے نارمز ہیں ان کو آپ نمٹیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے عدالتی نظام آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ ٹھیک کریں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمیں تو ہم جب ہمارا سرمایہ کار یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ دو ارب ڈالر کی پانچ ارب ڈالر کی پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے وہ کچھ پیسے اڑا کے بیٹھ جائے اور پھر وہ انتظار کرتا رہے کہ بھئی یہ پیسے اصل تو نہیں ڈوب رہا منافعہ تو جب آئے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ایک چھے مہینے میں ایک منصوبہ مکمل ہونا ہے تو وہ پانچ مہینے میں مکمل نہیں ہو سکتا چھے مہینے میں تو ہو جائے رکاوٹیں تو نہ آئیں کہیں سٹے ہو گیا ہے کہیں فلان جگہ سے منظوری نہیں ہوئی بیس جگہوں پہ آپ چکر لگواتے ہیں تو یہ جو ایس آئی ایف سی ہے بیسیکل یہ ون وینڈو آپریشن ہے ون وینڈو آپریشن کی ہم اس طرح جناب سن رہے ہیں زیاؤلہق کے دور سے ون وینڈو آپریشن آج تک نہ پاکستانیوں کو علم ہو سکا ہے کہ کہاں ون وینڈو آپریشن ہے سب ہی سے انہوں سے چاہیے ہوتی ہیں دکان کھولنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں ریفینڈری کی بات ہوتی ہے یہ پچھلے دور حکومت میں بھی ہوئی اس سے پہلے نوازشی صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہوا کچھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے جو ایک ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ نہ کوئی صوبائی حکومت اس میں رکاوٹ ڈال سکے نہ بیورو کریسی رکاوٹ ڈال سکے نہ ہمارا نظام عادل جو ہے رکاوٹ ڈال سکے تو کس حد تک یہ عہدہ برا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے جتنا وہ ویلنگ ہیں اس سے زیادہ ضرورت ہماری ہے ویلنگ ہمیں ہونا چاہیے اور یہ رکاوٹیں دور ہونے چاہیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب شبار شیف صاحب سعودی عرب دوبارہ جاتے ہیں ان منصوبوں کو جن پر آج بات چیت ہوئی ہے مچور کرنے کے لیے وہاں جو ایم و ایوز ہیں ان کو سائن کرنے کے لیے تو وہ کیا پروپوزل کتنی مچور ہو چکی ہو یہ ایک سوال ہے لیکن میرے خیال ہے اس سوالے سے ہم نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھیں کہ ایک تو یہ دورہ سعودی عرب کے آلہ وفد کا وزیر خارجہ کی سربراہی میں اس کے صرف اقتصادی اور معاشی پہلو ہیں یا اس کے سفارتی اور علاقائی تعلقات کے حوالے سے بھی پہلو ہیں آپ شیخ صاحب اس دورے کو کس نکتر نظر سے دیکھتے ہیں دیکھئے سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے ہماری دفاعی جو کر رہی ہے جی شیخ صاحب جی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور اس پہ سعودی عربیہ کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جتنا پاکستان کی دفاعی قوتیں ہیں وہ پاکستان سعودی عربیہ کے لیے فرہام کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ سعودی عربیہ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سعودی عربیہ کا پورا ایمان ہے پاکستان کی دفاعی فوش پہ دوسرا کہ ابھی جو سعودی عربیہ جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے اس میں آپ نے ریفائنری کا ذکر کیا میرے خیال میں ان کے آن کچھ کروڈ ہے جو کہ ہر جگہ اور ہر ریفائنری میں استعمال نہیں ہو سکتا اگر وہ ریفائنری بنائیں گے اور ریفائنری سیٹ اپ کریں گے تو وہ اس کروڈ کو استعمال کریں گے جو کہ اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ ہمارے لیے بہت سودبند ہے فائدبند ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو اور امپورٹ بل کم کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ریفائنری بنائیں اس ریفائنری کے لیے ہمیں کنسیشنل ریٹ پہ کروڈ بلے جو کہ سعودی عربیہ چونکہ اس کروڈ کو اور جگہ نہیں استعبال کر سکتی وہ ہمیں کنسیشنل ریٹ پہ دے گا تو یہ ریفائنری بھی چلے گی نفع سعودی عربیہ کے سرمایہ کاری کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا لیکن یہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم اپنی فورن ایکشنج کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی امپورٹس تیل کی امپورٹس جو ہیں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اچھا شیخ صاحب ہمارے ہاں جو پرابلم پیش آتی تھی وہ تو ایسا ہی اب سے اس کو بلکل کرے گی ایڈریس اور معاملات اس کو منیج کیا جائے گا لیکن ہمارے ہاں جو مہنگی لیبر ہے اور جو مسائل ہیں ان کا بھی تو صد باب کرنا ہے ہم نے ظاہر بات ہے کہ وہ تیل اگر یہاں ریفائن ہوتا ہے وہ ہماری ضرورتوں کے لیے کتنا ہے کیا ہم اس کو ایکسپورٹ اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کتنے وسائل ہیں یہ تو صرف تیل کا ہے باقی چیزیں بھی مسائل ہیں کہ جن جن شعبوں میں مائننگ ہے انرجی ہے اگری کلچر ہے وہ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو کس طرح ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے دیکھئے اس میں پاکستان نے جو ابھی سنگل ونڈو آپریشن کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے آپ اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ جو بھی آپ مسئلہ ہوگا اس کا حل ہم آپ کو وہیں پہ ایک ہی ونڈو میں دیں گے سعودی اریفیہ کے ساتھ تو ہماری پرانی دوستی ہے اور ان سے جو ہمیں توقعات ہیں اس پہ وہ پورا اترنے کو لیے تیار ہیں لیکن ہمیں بھی پھر یہ جو سنگل ونڈو ہم نے کہا ہے اس پہ پورا اتر نہ پڑے گا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نئے فیننس منسٹر ہیں انہوں نے جو تیاری کی ہے اس کے بنا پہ مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم پورے اتر سکیں گے اچھا اس وقت سعودی عرب چین ایران پاکستان یہ ایک ہمارا اشتراک چل رہا ہے کہ سعودی عرب کی انویسمنٹ چین میں ہے چین کی انویسمنٹ ایران میں ہے ایران ہمارا ہمسایہ ہے ہمارے تعلقات ہیں تو یہ جو چین کی انویسمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاشی حوالے سے کتنی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں سفارتی حوالے سے جو ایران اور ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیچھلے دنوں پیدا ہوئی تھی اور ابراہیم رئیسی صاحب آ رہے ہیں وہ کتنی آسانی غور ہوا ہے کیونکہ چین کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ دہشتگردی ہے اب اس کی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نہ صرف اپنا چین کے ساتھ تعاون بڑھانے کی اور رکھنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کی اپنی حفاظت کے لیے اس دہشتگردی کو کم کرنا ضروری ہے تو دہشتگردی پہلی پرائیورٹی ہوگی اس پہ اب ضرور دینا ضروری ہوگا جی جی اچھا شیخ صاحب آپ نے دہشتگردی کا ذکر کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ اب انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی جو پلان ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اور دہشتگردی اور دہشتگردی کے لیے فنڈنگ کو روکنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سے پاکستان اور سعودی عرب کی حد تک کی محدود رہے گی یا ایک نیا فورم بنے گا اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے اور موسٹ امپورٹنٹ کہ پاکستان کے لیے بہت سے تلواریں لٹک جاتی ہیں جب فیٹف کی تلوار ابھی جو حکومت ہے اور یہ حکومت نہ ہو اور کوئی حکومت ہو ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ دہشتگردی کو روکنا ضروری ہے اگر دہشتگردی کو روکنا ضروری ہے تو چین کے ساتھ کس نویت کی تعاون کرنا ہے یہ بھی واضح کرنا ہے اور اس کے لیے جو چین کی تحفظات ہیں جو ان کے ریکوائیمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اگر آپ نے سپیشل ایک فورس کریئٹ کی ہے تو اس فورس کو رین فورس کرنا ضروری ہے ضروری ہے کہ وہ فورس پوری طرح سے پورے پاور سے اس کے پاس اور وہ پوری طرح سے چینیوں کی حفاظت کر سکے اچھا ایک اشو اور ہوگا وہ ہے امریکہ کا نکتہ نظر امریکہ کا تناظر جس کو کہنا چاہیے کہ ہم سعودی عرب ہم قریب پہلے بھی تھے اب بھی ہیں چین ایک فیکٹر ہے ایران ایک فیکٹر بن رہا ہے ہمارے گیس کی ضروریات ایران پوری کر سکتا ہے لیکن وہ امریکہ کی طرف سے رکھا اٹھے ہیں اب جب ہم قریب آ رہے ہیں چین سعودی عرب ایران پاکستان تو آپ کے خیال میں امریکہ کا نکتہ نظر کیا ہوگا امریکہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھے گا دیکھیں امریکہ نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کر دیا ہے کہ صاحب ہم یہ پائپ لائن نہیں چاہتے جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ہمیں ان کو جواب جرمانہ دینا ہوگا اگر ہم نے پائپ لائن نہیں بنائی اور پائپ لائن نہ بنائی کی اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پائپ لائن کی ہمیں ضرورت ہے ہم تیل ایران سے لیتے ہیں لیکن ایران سے لیتے ہوئے اگر ہم سمندر کے راستے لاتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہم کو بنانی چاہیے اب اگر امریکہ اس پہ تیار نہیں ہے تو امریکہ اگر اس پہ اعتراض کرے گا تو ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی ہمیں سمجھانے کی پڑے گی کہ اگر آپ کا آپ ہم سے تعاون بہت شکریہ ارشاد صاحب نجیب صاحب پاکستان کے معینا معیشت دان ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم آپ سے جب بھی بات ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ ایسے کر دیں تو حالات بہتر ہوں گے یہ سعودی وفد کی جو آمد ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیا ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کیا اکانومی ٹیک آف کرے گی اور یہ ان کا وفد ایک نوید ہے جب بھی میرے آپ سے بات ہوتی تھی میں ایک چیز ہمیشہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف سے انگیج کر جائیں گے تو آپ کے جو میکرو سٹیبلیٹی ہے اس طرف چلے جائیں گے آئی ایم ایف کی انگیج منٹ جون میں ہوئی آج آٹھ ارب ڈالر کے قریب ذرہ مبادلہ کے زخائر بیلڈ کی ایک ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی روپیہ جو ہے سٹرنگ ہو گیا انفلیشن ڈاؤنور ٹرینڈ پہ ہے جو بیرونی خسارہ ہے وہ پہلے آٹھ ماہ تھے اس سال کے مالیاتی سال کے وہ ارب ڈالر ہے پچھلے دفعہ یہ ایف آئی ٹوینٹی تھری میں چار ارب ڈالر تھا ایک تو یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ کر لیں گے سٹیبلیٹی آئے گی اور دنیا ہماری پچھ تھرو دی ایس ایف سی سو یہ ایک عملی جامع ہمیں پہنانا تھا اب یہ ایک بہت اچھا نیریٹیو ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ڈیٹ تو لینا ہے آئی ایم ایف ایس 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 ہمیں کچھ اور بھی پچھ یا مائنز ان منرلز یا ایگرکلچر کی جو زمین ہے اس میں کارپوریٹ فارمنگ یا پاکستان کی سرویس انڈسٹری آئی ٹی ای 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 کیا ہم فوڈ سیکیورٹی میں مدد کر سکتے ہیں کیا ہم دیفنس پروڈکشن کی کوئی چیزیں وہاں بیج سکتے ہیں کیا ہم اٹھائیس لاکھ پاکستانی کو بڑھا کر تیس پینتیس لاکھ پر لے جا سکتے ہیں سو پچھنگ پاکستان ہے سو اس نیریٹیف سے ہی مجھے تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ ہم یہ نیریٹیف تو اٹلیس بیلڈ کریں یہ ہارڈ اینڈ لانگ روڈ ہوگی یہ روڈ دوزار انیس میں بھی شروع ہوئی تھی ریفائنری کی بات ہوئی میں ٹیبل پہ تھا جب ہم نے یہ گفتگو کی میں تب بھی یہی گفتگو کرتا تھا کہ پش کریں اس چیز کو آج دوزار چوبیس جس ایریا میں بھی ہیں انہوں نے جو سینٹنس بولا فورن منیسٹر نے سو ای وان ٹو 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 ہے جو ایکسپورٹ انہانسنگ ہو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہو جنرائیٹنگ ہو سو یہ ہے ایک اوور آل چیز آل ویز میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں دوزار انیس میں بھی کہتا تھا آئی سٹل ریپیٹ مائسیلف ڈرگ سب ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریفینڈری کی بات ہوئی انویسمنٹ کی نو اور اب ڈالر کی انویسمنٹ کی بات ہوئی تو اس میں ایک اور بھی آیا تھا کہ جی پچاس ہزار ٹرینڈ اور سکل لیبر آپ دیں گے اور اس کے لیے ٹرینڈنگ یہاں سٹیوڈ بنیں گے وہ سارے کا سارا رہ گیا ہے ریفینڈری والا محملہ بھی رہ گیا اور ہم وہ لیبر بھی نہیں دے سکے اب ایس آئی ایف سی تو موجود ہے ایک ادارہ موجود ہے وان وینڈو آپریشن کے لیے لیکن نیچے جو بیوروکریسی ہے سوبوں کی مرکز کی ہمارا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے کیا وہ بھی درست ہو گیا ہے اور وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم فوری پورا کریں گے اور جب اگلے مہینے یا اس مہینے کے آخر میں وزیراعظم صاحب جائیں گے سعودی عرب تو وہ پوری تیاری کر کے جائیں گے اور فوراں معاہدے ہو جائیں گے اور کام شروع ہو جائے گا ارشاد صاحب آج دوبارہ وہی گفتگو ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی لیبر ہے اس کو جلدی ترک ٹرین کر کے جو نئی سٹی ناوم نام ہے شاید اس کا جو سعودی عربیہ میں بن رہی ہے وہاں پہ بھیجی جائے یہ دوبارہ گفتگو ہوئی تو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سال گزر جاتے ہیں اور پھر وہی ہم ریپیٹ کرتے ہیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نقصان تو ہم سب پاکستانیوں کا آئے کہ اگر ہم عملی جامع نہیں پہنا پاتے میں آج بھی بہت احترام سے یہ کہتا ہوں کہ ایک بیروکرسی کا کام ہے ایک ڈیموکرسی کا کام ہے ایک ٹیکنوکرسی کا کام ہے وہ آج بھی اس سسٹم میں مسنگ ہے منسٹریز میں بھی مسنگ ہے کیونکہ انرجی لگا دینا تو ایک بات ہے نا کہ وہ ان کو کہیں کہ آئیں آپ ڈائمیر بھاشا میں ہماری مدد کریں بات یہ ہے کہ جب ترسیل کا نظام جب ڈسکوز کے نقصان جب ستائیس سو ارب کا سرکلر ڈیٹ کھڑا ہوگا ان چیزوں کو کلین اپ کرنے کے لیے تو سرجیکل ٹریٹمنٹ پاکستان نے کرنا ہے یہ سارا کام is for us to do یہ آپ نے درست رکھی ہے بات سامنے حضور یہ کام تو آپ کریں گے تو پھر تو شاید پچنگ بھی ضرورت نہیں ہوگی پچیس کروڑ کا ملک ہے مطلب وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک بھی سیل ہوگی اور یہ لیبر بنا کر دنیا میں بھی بیٹ سکتی ہے چیزوں کو cost of doing business کو سنبھالنا ease of doing business کو کرنا ویزا رسٹرکشنز کو آسان کرنا یہ ساری چیزیں تو کرنی ہیں سو آپ سمجھے اس بات سے یوں ہیں ہم سب کہ یہ ایک broad connectivity ہے dots کی جو جب تک نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تین سال بعد آپ سے گفتگو کروں اور میں کہا ہوں یاد کیجئے گا کہ اس program میں میں نے تب بھی یہ کہا تھا ہمیں تو بہت clarity ہے but this ارشاد بھائی is truly hard work unfortunately جو developing world ہے وہ ان dots کو جہاں complete کر لیتا ہے تو وہ چائنہ دکھائی دیتا ہے جہاں نہیں کرتا تو سب saharan african جیسی countries end up ہو جاتی ہیں so it's our call today where we want to go ڈاک سب جو ساری بات آپ کر رہے ہیں اس context میں آپ نے training کی بات کی اب labor کو ہم نے train کرنا ہے لیکن اب کیسے train کریں گے وہ ایک ایک سوال یا نشان ہے ذہن میں آتا ہے آج کی جو meeting ہے وہ SIFC کی apex committee کے ساتھ اس کی significance کیا ہے جس context میں آپ بات کرے کر تو پہلے میں labor training کی ایک مثال دوں آپ کو انڈیا نے پہلے یٹیز کے وہ جو institute تھے نا یٹیز بنائے وہ ساٹھ ساٹھ ستر کی دہائی سے بن رہے تھے ایک labor force تیار ہوئی آج اس کے بعد infrastructure میں investment بعد میں آئی جو hardcore investment تھی آج ایک سو تیرانوے ارب ڈالر کی export کر رہا ہے so ایک تو importance اس کی بات ہے اب یہ محنت کا کام ہے provinces نے بھی کرنا ہے navtex بھی ہیں ان سب کو یہ کام کروائیے SIFC ایک whole of government approach ہے ایک coordinated approach ہے ایک sincerely continuity کی approach ہے یہ سب باتیں ہیں اور ایک one window approach ہے پاکستان میں تو کئی دفعہ بڑی سادہ سی گفتگو ہے ای میل دیں گورنمنٹ کو تو شاید جواب نہیں آئے گا وہ کہیں کھو جائے گی پرنٹ ہوگی کہیں نیچے جائے گی اس کے بعد اس کا جواب آتے آتے کہیں جب پرنٹ ہوگی ہے سی اف سے ہوپفلی اس کو باتیں ہیں سوڑی سکتے ہیں کا درسی کوٹرین ہوگی ہے پرنٹ ہوگی ہے کوٹرین ہوگی ہے سوڑی سوڑی رہے ہوں سوڑی رہے ہوں کیا یہ وہ کر رہے ہوں بات جب پروجیکٹ پہ چھوٹے ہیں دے آفتی بھی ویری پریفیشنیلی ہاندلی ای ریلی ہوگی ہے کہ بزنس دنس پوری ہو اس پہیں موڈلنگ پوری ہو اس میں پروفٹ اورینٹیشن کیا کیش فلوز بننے ہیں اس کے یہ سارا کام ہوا ہو میرا یہی تو سوال تھا کہ ایسا ای ایف سی ہے مجھے ایک نوجوان بزنس مین بتا رہے تھے کہ جی آئی ٹی کے شعبے میں وہ جو ادارہ یہاں پنجاب میں ایک بنا ہوا ہے جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ وہی انداز اکار ہے جو بیوروکریسی کا ہے وہ ایک مہینہ لگاتے ہیں ایسا ای ایف سے جب رابطہ کیا جاتا ہے وہاں سے جب دباؤ آتا ہے تو وہ کام ایک دن میں ہو جاتا ہے یا دو دن میں وہ فائل نکل آتی ہے ایک تو یہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے یہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر یہ کام کر سکتا ہے دوسرا ہمارا جو یہاں سرمایہ کار ہے اس کی بھی تو ایک منٹیلیٹی ہے نا وہ بھی تو صرف بینکوں سے اور حکومت سے مرات اور قرضے لے کر باہر اپنا منافع منتقل کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو اس جذبے سے جو قومی جذبہ ہوتا ہے کام نہیں کرتا ہے یہ بھی تو حقیقت ہے تو آپ نے دونوں باتیں جو ہیں وہ صحیح رکھی ہیں کہ ایک پرائیوٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ رینٹ سیکرس آئے وہ ڈیپینڈنٹ ہے سبسڈیز پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے سستے لونز پہ یہ بات بالکل درست ہے اس کا ہم نے کمپیٹیٹیو بہیوئیر نہیں دیا بلکہ کچھ انڈسٹریز جو بند ہو بند بھی نہیں ہونے دیتے اور کچھ انڈسٹریز جو پاکستان میں ہی لو کالٹی آئیٹمز بیشتی رہتی ہیں ہم ان کو بھی چلنے دیتے ہیں سو کمپیٹیٹیو فرمز بھی نہیں ہم نے بنائی بکہ ہم نے زندہ رکھا ہے اس چیز کو سو یہ بھی بات بالکل درست ہے سو اب یہ سارا کام جو ہے منسٹری آف انڈسٹریز کے کرنے کا ہے یہ سارا کام سٹیٹ بینک نے فائنانشل انٹر میڈییشن یعنی کہ فائنانس سب کو پہنچ رہا ہو وہ کام کرنا ہے سمیڈا نے ایس ایمیز کا کام کرنا ہے سو اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ ایک تو گور بیروکرسی ہے نا پر جو پریفری کی بیروکرسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے اس میں بھی کمزوری ہے ذرہ آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں باون لاکھ سمال انڈ میڈیر انٹرپرائزز ہیں صرف ایک لاکھ ستاون ہزار ایسی ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار جن کے پاس فارمل فائنانس ہے جو بڑے گروپس ہیں وہ سارا سستہ لون لے جاتے ہیں چھے سو ساٹھ گروپ ٹرف کا لون لے جاتے ہیں اچھی بات ہے کوئی میں اس کو بری طرح نہیں کہہ رہا ان کو ضرور ایکسپانشن کرنی چاہیے بٹ یہ باقی کی فائنانشل انٹر میڈییشن کا کام بھی تو سٹیٹ بینک آف پاکستان یا سمیڈا یا منسٹری آف انڈسٹریز ان سب کا سو یہ سارا پاکیج پوٹ ٹوگیدھر ہونا ہے ایسا ایف سی ضرور پوش کر کے کوارڈنیٹ کر سکتا ہے بٹ ان سم اداروں کو اپنی رسپانسپلیٹی لینی ہے اس کے لیے ایک چیز آخری بول دوں ہمیں تھوڑے گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹارگٹ سیٹنگ بھی کرنی چاہیے کہ this is the target now go and do it this is the way بالکل ٹھیک ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی ٹارگٹ دیں ویلویٹ کریں تو پھر کچھ چیزیں بہتر ہوں گی وزیر خزانہ امریکہ میں ہیں اور انہوں نے بڑی کلیر بات کی ہے انہوں نے کہا پچھلے سال کی نسبت ابھی ہم بہتر ہیں لیکن ہم آئی ایم ایف کا پروگرام چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی بار موجودہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور جو کارکردگی ہے اس کی بیس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام لینا آسان ہوگا یا یہ پہلے سے زیادہ لیتو لال کے ساتھ کام چلے گا اور دوسرا شرائط جو ہیں سخت ہوں گے یا نرم ہوں گے پیسل بھائی ایک تو یہ بڑی کلیر ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بغیر پاکستان کو چلانا جو ہے وہ کوئی پروڈنٹ پالیسی نہیں ہے ہماری جو لاسٹ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ تھی ایک تو اس کو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا وہ ایک انٹیرم فسیلٹی تھی جیسے انٹیرم گورنمنٹ آئی ان نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو نو ماں کی ایک انٹیرم فسیلٹی دے دیتے ہیں تو آپ یہ انٹیرم فسیلٹی لے کر یہ ٹائم رائیڈ آؤٹ کر لیں الحمدللہ وہ ٹائم ہم رائیڈ آؤٹ کر رہے ہیں ابھی بھی وہ ٹائم ہی چل رہا ہے اب بات یہ ہے کہ اصل ایکسٹینڈٹ فنڈ فسیلٹی جو ہے اس کی گفتگو تو اب ہو نہیں ہے کہ وہ ایک پروگرام آئے گا جس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی مجھے اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ اگلے پروگرام میں کیا چاہتے ہیں میں یہ نیکسٹ ایڈوائز دے رہا ہوں آفٹر آئی کیپ سنگ کہ آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے کہ اپنا ایک ہوم گرون پلان ایک اپنے ہوم گرون اکانومسٹ سے لکھوا لیجئے ورنہ آپ آئی ایم ایف کی سٹریٹ جاکٹ کے پروگرام میں فس جائیں گے انہوں نے تو آپ کو بلکل کلی طور پہ اپنے خد و خال ڈسکرائب کر کے لکھ کے بھیج دی ہیں کہ کس طرح پبلک فانینسز کو سٹرنگٹن کر کے نئے ٹیکس لگانا چاہتے ہیں کس طرح انرجی سیکٹر کی وائی بیلیٹی پرائیس پاس تھوز میں چاہتے ہیں کس طرح انفلیشن کو کم کرنے کے لیے مانٹری ٹائٹنگ پلس ایکسٹینج ریٹ چاہتے ہیں جو ممالک آئی ایم ایف کی پروگرام میں جانے کے وقت اپنا ہوم گرون پلان یا مائنڈ نہیں میک اپ کرتے تھرہو دیر اون ڈاکٹرز they always find it hard to complete آئی ایم ایف پروگرام پاکستان is so i really really hope کہ we can put this together بلکل ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان رجیب صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے